نماشرکہ دوستوں میں ڈاکٹر روزا اولیائی اسٹری روک پشششک آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنا جاتی ہوں مینوپونز کی اوپر ایک ٹاپک ہے بہت امپورٹنٹ دیکھے گئے ہیں کہ محلہ ہے تیس سال اپنی عمر میں لیٹر آن ہن لائف پچاس سال کی اوپر اسی سمیں پہ دوران میں گزرتے ہیں تو پیٹالیس اور پچاس کے بیچ میں دیرے دیرے جو ہرمونل ایشوز ہوتی ہیں باڈی کے اندر جیسے ایسٹریجن ہرمون ہے ایک ہرمون باڈی میں کم ہونے کے قارن مینسٹریشن بند ہوتا ہے اگر ہم یہ موڈل کو دیکھیں گے تو اس میں جو اووری یہاں رکھا ہے دونوں سائید میں اس میں جو ہرمون ایسٹریجن ہے دیرے دیرے آنے میں ٹکت ہو جاتی ہے نیچرل پروسیس ہوتا ہے تو اسی لیے جو مینسز ہے جو بچے ہونے کی جو پریننسی یہ چانسز کم ہوتا ہے اس ایج میں اس دوران میں کبھی کبھی یہ ایج لیڈیز میں جلدی بھی ہو سکتا ہے جیسے اگر کسی نے جلدی ہسٹریکٹومی کیا ہسٹریکٹومی مانے اگر آپریشن ہم میں کیا ہے وہ یوٹریس کو نکال دیا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ کارن ہوا ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹیومر تبولی میں تو جلدی منوپوز ان عورتوں میں شامل ہو سکتا ہے تو اس ٹیج آف لائف میں کیونکہ ہرمون کے کمی ہوتا ہے کچھ چینجز بوری میں پیدا ہو جاتا ہے کچھ فیلنگز اس میں آ جاتا ہے لیڈیز میں جیسے کی کبھی کبھی ایریٹیبلیٹی ہوتا ہے چچھاپن ہوتی ہے کوئی بچہ ہمارے ساتھ بار کے کسی کے سننے سے فیملی کے اندر طور پرابلم کریئیٹ ہو جاتا ہے زیادہ سوچیں گے ہم لوگ نین نہیں آتی ہے رات میں ہوت فلشز جیسے کبھی سردی کبھی گرمی لگتی ہے ہم کو پسین آ جاتا ہے آجانک رات کے سامنے اور نین غراب ہو جاتی ہے کبھی کبھی ڈرائنس ہوتا ہے سکن کے اندر تو پورا بوڈی میں ڈرائنس آ جاتا ہے ہیر فال زیادہ ہوتا ہے اس دوران میں اور کبھی کبھی یہ بھی مفصوص ہوتا ہے کہ اب ہم تھگ گئے ہیں تھکاوت ہوتی ہے ہاتھ پیر میں مسل میں کریمپس تو یہ کچھ سمٹمز ہے کچھ پرابلمز ایشوز ریلیٹیڈ تو مینوپوز ہے جو بہت ہی نائچرل ہے کیونکہ سب عورتوں میں یہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی کسی میں کم سمیر پہ ایک دو مینے میں یہ رہتا ہے کبھی کبھی چھ مینے تائم لگتا ہے کبھی کبھی سال بر بٹ پرابلم یہ ہے کہ اس کی ایویرنس بالکل نہیں ہے اور لیڈیز یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میرے کلینک میں جب پیشنٹس آتے ہیں ہزمن تو کمپلین یہ ہے کہ میں نے میں بیمار ہو گئی ہے یہ تو نائچرل ہے کوئی بیماری نہیں ہے ہاں اگر اس کے ساتھ ڈائیبیٹیز یا ہائی بلڈ پریشہ یا اور بھی کوئی پرابلم ہے تو اس کو دیفنیٹلی اس کے لیے ٹریٹمنٹ ضروری ہوتا ہے بات سمیے کے ساتھ یہ جو ایشیوز میں نے آپ کو بتا دیا دیرے دیرے ختم ہو جاتا ہے کبھی کبھی کسی میں زیادہ دیر تک رہتا ہے تو اس کے لیے بھی میڈکیشنز آویلبل ہے جو لے سکتے ہیں بات مینوپوس کے اندر جو لیڈیز کو آپ سمجھئے پچاس سال کے تیس سال تک اس کو اس کے اندر رہنا ہے تو یہ سمیے بہت میٹوپون ہے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کھانے پینے کے اوپر سوس کو دیکھ کے ہیلتھ کو دیکھ کے بہت سارے چیزیں کرنا چاہئے محلاؤں کو ریزن یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس سمیے اپنا آپ کے اوپر دیہان نہیں دے دکٹر کے پاس نہیں جائے اویرنس کے لیے ایڈوکیشن کے لیے تو وہ سکتا ہے کہ کچھ بیماریاں جو لانگ رن میں لیٹر آن سٹیجز میں سمجھے 55 کے بعد سات سال کے بعد پیدا ہوتا ہے جیسے ہارت پرابلم چربی خون میں زیادہ ہو سکتا ہے دائیبیٹیز یا حدی کے اندر کمزوری یا آسٹیو پوروسز جس کو کہتے ہیں دیرے دیرے شروع ہوتا ہے آلزائیمرز بھی ایک ایسا بیماری ہے کہ دیرے دیرے شروع ہو کے این میں بہت زیادہ زبردست ہو جاتا ہے کوئی چوز ہم چیز بھول جاتے ہیں کبھی کبھی شورٹ ٹرم یہ تو نورمل ہوتا ہے وہ اگر لانگ وی میں اگر ہے تو دیفنیٹلی داکٹر کے پاس جانا چاہیے باڈی کے اندر لیٹیز کو جیسے بریس اگزامنیشن سٹانڈ کو جیسے دیکھتے ہیں اگزامنیشن کیسے کرنا چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس طرح سے ہم کو اس کو اگزامن کرنا ہے اپنے آپ میں گھر میں تو اس کے جانکاری کے لیے آپ کو گیریکالوجیز کے پاس ضرور جانا چاہیے اور یہ چھدے چھدے باتوں کے اوپر بہت دیان دینا ہے پیپ سمیر پانی کے جارج صفیت پانی کے جارج جیسے بچے دانی کے موکے یہاں اس طریقے سے جو سرویکس ہوتا ہے اس کو جارج جو ہوتا ہے پیپ سمیر کہتا ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کم سے کم ہر سال میں ایک بار کرنا چاہیے بلاد تیسٹ مامونی سے کچھ ٹیسٹ ہوتے تو آپ کو کرنا چاہیے ہر سال میں تو اس کے لیے بلکل تینشن کی بات نہیں ہے ہزبنز کو خاص میں بتانا جاتی ہوں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی وائف کو سپورٹ کرنا چاہیے نہ کوئی منٹل پرابلم ہونا چاہیے اس عمر میں نہ کچھ اس طریقے سے کیونکہ یہ نورمل ہوتا ہے سب لیڈیز میں اسے شامل ہوتا ہے کچھ لیڈیز میں پرابلم کم کچھ زیادہ تو منٹل سپورٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم اگر بولیں گے ہیلت یہ منٹل سوشل فیزیکل اور سپیریچل ادھیاکمک ہیلت ہوتا ہے تو یہ سب چیزوں کو ساتھ رکھنا چاہیے گھر کا مول کو بہت اچھا رکھنا چاہیے میں تو بولوں گے یہ محلاؤں کو کہ آپ کو بزی رکھنا چاہیے سیوہ کرنے کے لیے کچھ آپ کلپ جوئن کر لیجئے یا کچھ گارڈننگ شروع کر لینا کوئی بھی سکل آپ کو جو پسند ہے اس کو آپ اس سمیں شروع کر سکتے کیونکہ آپ کو تیس سال اس سمیں کے ساتھ گزرنا ہے ایک جرنی ہو جاتا ہے اور ہم چاہتے ہیں یہ جرنی کو آپ بہت بیوٹیفلی ایکسپیرینس کریے تجربہ کریے کیونکہ کافی آپ نے زندگی ترک کام کی ہے تو ہمارا میسیج یہ آپ کے لیے ہے کہ فٹ اٹھ ففٹی سٹرانگ اٹھ سکسٹی اور انڈیپینڈنٹ اٹھ ایٹی سو ضرور آپ گینکالیجز کے پاس جائیے اور بہت معمولی ٹیسٹ ہوتا ہے الٹرسونو گرافی جو بھی ضروری آپ کے لیے ہو سکتا ہے تو آپ کو اس سمیں کو بہت بیوٹیفلی ٹے کرنا ہے تینکیو تینکیو